ویلکم ویورس میں ہوں مزہ شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل مزہ شفیق 786 ہمارا آج کا ٹوپک ہے ہیلپنگ یار اوکزلری ورپس یعنی ان ورپس کو فکرات میں کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے آئیے ملہزہ کیجئے میں دیانتدار لڑکا ہوں ہوں کی ٹرانسلیشن ایم کے ساتھ کریں گے آئی کے ساتھ ایم آتا ہے آئی ایم این آنیس بوائی اسلام ہم پر مہربان ہے اسلام چونکہ ایک ہے اور ہے کا مطلب اس کے ساتھ دیں گے اسلام is kind to us ہمارے مویشی کھیتوں میں ہیں مویشی چونکہ زیادہ ہیں اور ہے کی ٹرانسلیشن آر کے ساتھ کریں گے our cattle are in the fields امجد وفادار نوکر تھا امجد چونکہ سنگلر سبجیکٹ ہے اور گزشتہ زمانے کے لیے واز یا ور استعمال ہوتا ہے امجد واز faithful servant پرندے اپنے گھوصلوں میں تھے پرندے چونکہ پلورل سبجیکٹ ہے birds were in their nest ماریا کے پاس دو خوبصورت pen ہیں حال میں ملکی شو کرنے کے لیے has یا have کا استعمال آتا ہے ماضی یعنی پاسٹنس میں ملکی شو کرنے کے لیے head کا استعمال آتا ہے ماریا has two beautiful pens ان آدمیوں کے پاس مکان نہیں ہے these men have no houses ایک چیز یاد اکھیے گا کہ has, have یا had میں نہیں کا translation no کے ساتھ کرتے ہیں اس کے پاس کوئی scarf نہ تھا جہاں تداد متعین نہ ہو وہاں note کی بجائے no کا استعمال آتا ہے he had no scarf اسلم یہ کہانی یاد کرے گا اب آئندہ آنے والے زمانے کے لیے گاہ گے گے کا translation will یا shell کے ساتھ کرتے ہیں اسلم will learn this story ہم ان کی مدد کریں گے آئی اور will کے ساتھ shell آتا ہے we shall help them وہ صبح صویرے اٹھتا اور دریا کو چلا جاتا ماضی میں کسی بھی روٹین یا عادت کو ظاہر کرنے کے لیے would کا استعمال کیا جاتا ہے he would get up early in the morning and go to river تمہیں سچ بولنا چاہیے چاہیے کا تاثر دینے کے لیے should کا استعمال کیا جاتا ہے you should speak the truth میں اس مسئلے کو حل کر سکتا ہوں جہاں سکتا ہے سکتی ہے سکتا ہوں اگر آتے ہیں وہاں can کا استعمال کیا جاتا ہے I can solve this matter کیا وہ لکھ پڑ سکتا ہے can کا جو past sense ہے ماضی ہے وہ could کے ساتھ کیا جاتا ہے اور جہاں سکتا تھا سکتی تھی سکتے تھے یا سکا سکی سکے آئے وہاں could کا استعمال کیا جاتا ہے could he read and write اور end پر question mark لکھنا نہ بھولیے گا کیا میں اندر آ جاؤں جہاں اجازت طلب کرنا مقصود ہو وہاں میں کو فکرے کے شروع میں لگا دیا جاتا ہے may I come in میں نے اس سے کہا کہ وہ جا سکتا ہے اب چونکہ پہلا حصہ past sense میں ہے second form میں ہے اس لئے دوسرا حصہ بھی past sense میں ہی کریں گے اور may کا جو past sense ہے وہ might ہے I told him that he might go تمہیں اپنے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے اخلاقی فرض کے لئے چاہیے کا تاثر add to کے ساتھ دیتے ہیں we are to respect our elders تمہیں ضرور وقت پر پہنچنا چاہیے جہاں ضرور یا لازمی کا تاثر آئے وہاں چاہیے کے لئے must کا استعمال کیا جاتا ہے you must reach in time آج تک کے لئے اتنا ہی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈو اللہ حافظ